یہ کہ ہم بھائی نے کوئسن کیا کہ جو فیس پہ پینٹنگ وغیرہ کر دیتے ہیں جیسے بھی چود اگستاری جھنڈے بندے بنا لیتے ہیں یا کرکٹ کے میچز ہوتے ہیں تو اس طریقے سے کر لیا جاتا ہے چھوٹے بھی کرتے ہیں بڑے بھی کرتے ہیں تو اس کا کیا شرعی حکم ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے مسئلہ مسئلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بگاڑ دینا یہ اگر جنگ کے اس میں استعمال کرتے ہیں تو مسئلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آزا کو کار دینا نا کار دی کان کار دیئے سینہ پھار دیا تو یہ سے کہتے ہیں کہ لاش کا مسئلہ کر دیا تو فقہاں نے اسی طرح چہرے کا مسئلہ کرنے کو معنی کیا کہ اللہ تعالی نے چہرہ خوبصورت بنایا ہے اسے اس طرح پینٹ کر دینا شرعن صحیح نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب اس کو دیکھیں نا لاش کو بگاڑنا یہ ہے مسئلہ نا کہ مطلقا اگر کوئی بالفرز فوت ہو گیا اس کے نا کار دیئے کسی نے بال کار دیئے حالانکہ شرعن جائز نہیں ہے لیکن کوئی بھی اس کو مسئلہ نہیں کہے گا حالانکہ کمی کی گئی ہے تو اصل مسئلہ ہے بگاڑ تو اب اگر چہرے پہ کوئی جھنڈا بنا لیتا ہے چھوٹا سا جھنڈا جیسے یہاں بنا لیتا ہے یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے اس میں اصل حکم اور بہتر تو یہی ہوگا کہ نہ کیا جائے لیکن اگر تھوڑا بہت کیا جائے تو چونکہ لوگ کسرت کے ساتھ اب اس کو کر رہے ہیں چودہ اگست میں کروڑوں لوگ کروڑوں لوگ بلا مبالغہ یہ کر رہے ہیں کروڑوں لوگ تو پھر اس کو اگر ہم حرام یا ناجائز کا حکم دیں تو بہت سخت حکم ہو سکتا ہے عموماً جو اسباب ستہ ہیں یعنی چھے ایسے اسباب جو شرع احکام میں تبدیلی کا تقاضہ کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ عموم بلوہ کہلاتا ہے کہ کوئی محضور شرعی یعنی ممنوع شرعی بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے اور اس پہ باقاعدہ شریعت کے طرف سے سختی سے کوئی ممانع عدوی وارد نہیں ہوتی ہے تو فقہا پھر اس کی پولائٹلی اجازت دے دیتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ بہت ہلکا پھلکا گر کوئی جھنڈڈڈا بنایا جیسے اب انہوں نے ایک دوسرا اس کا حصہ بیان کیا تھا کہ بچی سکول جاتی ہے تو مسیں بعض اوقات جو ہیں وہ چہرے کے اوپر سٹار وغیرہ بنا دیتی ہیں یا کوئی سٹیکر وغیرہ لگا دیتی ہیں ہاتھ پہ لگا دیتی ہیں اب اگر ہم مذہب کا اعتبار کرتے ہوئے بچے کو منع کریں تو دیگر بچوں کے لگا رہے ہیں تو بچہ ہمارا گلٹی فیل کرتا ہے پھر چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ زید کرتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں کرنے دیرے سب میرے فرینڈز کر رہے ہیں تو بہت بڑی آزمائش آ جاتی ہے اس لئے میری یہ ذاتی رائے ہے اس سے کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے اور میں جو منع کرتے ہیں مطلقا میں ان کے رائے کا بہت احترام کرتا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں اپنی کوئی رائے مسلط کرنا چاہتا ہوں لیکن میری نظر میں اس کا حکم جواز ہوگا بچوں کے سلسلے میں بھی جو سکولز وغیرہ کے اندر کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جیسے چودہ دست وغیرہ کے اندر بشرتے کے بہت ہلکا پھلکا سا ہو اس طرح کرنا کہ پورا مہیں ہرا کر لیا آدھا ہرا آدھا سفید یہ مطلب بہت زیادہ اس طرح زیادہ کرنے میں یہ صحیح نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو بگاڑنا اور اصل حیات کو بدل دینا اس میں حکم سخت ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا بہت کرنے میں میری ذاتی رائے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو اجازت ہونی چاہیے